نمشکار دوستو آپ کا فرصہ سواگتہ ہے کمپیڈو گر جی وان چینل کے نیو ویڈیو کے اندر فرنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ایم ایس ایکسل کی سیریز جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایم ایس ایکسل جو ہے بیگنرز کے لیے ایس ویل ایس ایکسپرٹس کے لیے یہ فری ویڈیو کلاس لے کے آئے ہیں جیسے آپ نے فرسٹ کلاس میں دیکھا about the introduction of ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل کے بارے میں آپ نے جانکاری سکھا آج ہم یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر basic for beginners کے لیے ایم ایس ایکسل کا یہ جو کلاس لے کے آئے ہیں اس کے اندر ہم سکھیں گے کہ how to type the text or numbers into the worksheet کل ہم نے سکھ لیا تھا کہ workbook کیا ہے وارکشیٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں اور کیا کیا کامز اس کے اندر کیے جاتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں اس second day کے اندر کی وارکشیٹ یا آپ کی workbook جو ہوتی ہے اس کے اندر جو وارکشیٹ ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کیسے جو ہے type کر سکتے ہیں کیسے text کو لکھ سکتے ہیں یہ کلاس ہم جو ہے beginner labor سے start کر رہے ہیں so that کہ وہ لوگ جو بالکل بھی ایکسل کی ABCD نہیں جانتے ہیں شروع سے وہ ایکسل کو جو ہے سیکھ سکیں اور ایکسل کے اندر expert ہو سکیں یہ practical کلاس ہے میں آپ کو live class میں لے جاؤں گا اور وہاں پہ دکھاؤں گا کہ کیسے آپ کو کہاں کہاں کلک کرنا ہے کیسے کیسے آپ کو type کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو ہے آپ کو اپنی main ایکسل کی screen پہ لے آتے ہیں اپنے computer کی مدد سے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ چلتے ہیں screen کے اوپر اور screen کے اوپر جا کے ہم جو ہے ms excel کی sheet کے اوپر کام کریں گے یہاں پہ تو میں نے already excel کی ایک sheet کھول رکھی ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ default excel کی ایک sheet ہے ہماری اور اس کے اندر کل ہم نے بات کر لی تھی کہ cell کیا ہوتا ہے جو ہے writing area کیا ہے آپ کا اور کیا کیا cells کی اور row کی configuration ہوتی ہے آج ہم سکھیں گے کہ کسی بھی cell کے اندر آپ کیسے text یا numbers کو لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کری تھی کل بھی active cell کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں that cell is known as active cell تو آپ کو یوں ہے ms excel start کرنے سے پہلے اگر آپ کو دکت آتی ہے تو فرنڈز میں شروع سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کے computer کے اندر msl excel ہے تو آپ directly اپنی ڈیو ہے desktop کے اوپر right click کریں گے new پہ جائیں گے اور یہاں سے بھی آپ ms excel worksheet easily insert کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ms excel کی worksheet insert ہو چکی ہے اور دوسرا alternative کیا ہے اگر آپ کے پاس window 10 ہے یا اس سے lower version ہے یا اس سے upper version ہے تو آپ directly جو ہے یہاں پہ start میں جائیں کہیں کہیں اگر window 10 ہے تو یہاں پہ all apps میں چلے جائیں آپ جیسے آپ all apps میں جاتے ہیں اس کو آپ کو تھوڑا سا scroll down کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ms office کا folder دکھائی دے گا یہ دیکھیں جیسے ہم تھوڑا سا اس کو نیچے کرتے ہیں تو here you will get the ms office کر کے folder آپ کو دیکھے گا الگ الگ pcs کے اندر الگ الگ settings ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ms office کا folder دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ click کریں تو یہاں سے بھی ms excel easily مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ mx excel where is ms excel this ms excel 2010 ہے یہ کے advanced version ہے حالانکہ یہاں پہ 2013 اور 2016 بھی آ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کلک کرتے ہیں ms excel یہاں پہ کھول جاتا ہے اور یہاں پہ ایک نئی sheet آپ کے سامنے آ جاتی ہے سو ہم نے یہاں پہ sheet بنا رکھی ہے میں اسی کو کھولتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک blank document کھول نا ہے ms excel کے اندر اور blank document کے اندر text آپ کو کیسے لکھ نے ہے تو یہ چیز ہم یہاں پہ سکھیں گے سب سے پہلے کوئی text یا sheet کے اندر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو heading لکھنا پڑے گا تو اب ہم basic سے start کریں اس کے بعد یہاں پہ advance میں کیا کیا آپ کر سکتے ہو کیا students of school سپوز کورو ہم کسی school کے students کے name کرتے ہیں تو یہاں پہ students name of school کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جیسے type کر رہے تھے تو اس کے بعد آپ کو enter کر نا ہے جیسے آپ enter کرتے ہیں تو next cell جو ہوتا ہے وہ active cell ہو جاتا اور یہاں پہ چیز میں اور بتا دوں آپ کو یہ دیکھ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ کولم جو A ہے اس کے اندر آپ نے ٹائپ کیا ہے اور یہ کولم B میں اور کولم C میں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہوں ہوں یہاں پہ only display کے اندر ایک illusion ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کولم A کے اندر ہی رہتی ہیں اور کولم A کے اندر ہی ہیں یہ آپ کو B میں دکھ رہے ہے اگر آپ B میں ٹائپ کریں گے تو یہ جو ہے کولم A والا اپنے آپ ہائیڈ بن جاتا ہے یہ پہ آپ نے لکھ رول نمبر اور اس کے بعد آپ کو tap پریس کر رہا ہے اب بات آجاتی ہے جیسے پہلے ہم نے enter پریس کرا تھا تو نیچے والا سیل جو ہے آپ کا active سیل بن گیا تھا یہ پہ آپ لکھ سکتے تھے جیسے آپ نے tap پریس کرا تو یہاں پہ آپ لکھ دیں name next again آپ tap کرتے ہیں تو next آپ کو رو کے next جو ہے box میں لے آتا ہے یہاں پہ آپ لکھیں mobile number یہاں پہ لکھیں address اور یہاں پہ لکھیں box تو اتنے kolom ہمارے لئے بہت ہے اس worksheet کے اندر بکاؤز کہ ہم یہاں لکھیں گے کہ آپ نے کیسے یہاں پہ لکھنا لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ heading کے اس کے بعد اگر آپ heading دینے کے بعد enter کرتے ہیں تو heading کے نیچے جو بھی cell ہو جاتا ہے وہ آپ پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ tap پریس کرتے ہیں تو right بالا cell جو ہے آپ کا active cell ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ easily لکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ illusion ہے اس illusion کے اندر آپ نہیں پڑھنا ہے right roll number کے اندر آپ یہاں پہ type کر سکتے ہیں 1011 name آپ یہاں پہ name لکھیں جیسے آپ name لکھتے ہیں تو again آپ کیا کرنا ہوتا tab یہاں پہ کرنا ہوتا ہے tab کرنے سے آپ next column کے اندر یا row کے next box کے اندر جاتے ہیں mobile number آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد address لکھ دینا ہے اس کے بعد marks لکھ دینا ہے 89 اب یہاں پہ جیسے آپ نے column کے اندر لکھ دیا last column کے اندر یہاں پہ اگر آپ tab press کرتے ہیں تو آپ next column کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ آپ enter کرنا ہے جیسے آپ enter کرتے ہیں تو friends آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ again you have first column ہے جس کے اندر roll number لکھا ہے وہاں پہ 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 رہے ہیں تو یہاں پہ بجمن 02 کر دیں اور paul کر دیں اور next یہاں پہ number کر دیں اس کا address کر دیں xyz اور marks کر 99 again یہاں پہ enter کر دیں right you can see کہ آپ کو enter کر na ہے کہ پہ کی گیا ہے but اس کا name by default Microsoft Excel by default name رہتا ہے sheet number one ہے اسی کے اندر یہ save ہو گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پہ sheet number one two and three جیسے آپ نے کل آپ کو بتایا تھا جب بھی آپ Excel کھولتے ہیں تو by default 3 sheet 1 sheet 2 sheet 3 اور اس کے بعد پہ symbol دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ایک نیا worksheet کھل جاتا ہے جیسے یہاں پہ میں کلک کرتا sheet number four آگئے sheet number one اگر آپ چاہتے ہیں کہ sheet number one کے نام سے save نہ کریں تو آپ کو کرنا ہے فائل پہ یعنی save as کرنا ہے جیسے آپ save as کرتے ہیں تو آپ سے یہ path پوچھے گا کہ آپ کو کہاں پہ save کرنا ہے تو یہاں پہ کس نام سے save کرنا ہے تو آپ دیکھیں دیں school data تو school data کے نام سے آپ مس Excel کی workbook کے اندر save کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے save کر دیا ہے ری دیکھیں یہاں پہ school data کے نام سے MS Excel کا file آ چکا ہے تو میں یہاں پہ school data کو کھولتا ہوں یہ دیکھیں school data آپ کھل چکا ہے اب آپ sheet rename to easily rename کر سکتے sheet کے اندر جائیں sheet 1 لکھا right click لکھ دیکھ جاتی ہیں آپ insert و کھر سکتے و delete و کھر سکتے اس کو rename شیٹ number 1 سے ہم rename school data right ہمارے شیٹ number 2 ہے ہماری sheet number 1 کے school data تو sheet number 1 کے اندر آپ name ہو جائے گا وہ school data ہمارا ہو جائے گا تو اس پر ہمارے سکتے ہیں کیسے آپ کو save کرنا ہے یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہوگی اور اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ ملیں گے ان ساری چیچوں کو ہم سمجھیں گے ان ساری چیچوں کو ہم جانیں گے اور ایمیس ایکسل کے اندر کون کون سے فارمولا یوز ہوتے ہیں کیسے آپ کو یوز کرنا یہ سارا ان ویڈیو سیریز کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے ہم یہاں پہ ایک ہی دن میں آپ کو پورا ایکسل نہیں کبر کریں گے بکاؤز اس سے کیا ہے سٹوڈنٹس جاننے والے جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سلولی سلولی آپ سکھائیں گے اور آپ کو ایکسپرڈ ایس ایفیشنٹ بنائیں گے مس ایکسل اور ساتھی ساتھ مس آفیس کے اندر سو ای ہوب کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے کافی چیزیں سکھی ہوں گی اور جو ہمارا دی ٹو کا ہے ایکسل کا جو پریکٹیکل کلاس ہے اس کے اندر کیسے ٹیکسٹ کو اپنے نمبر کو ایڈ کرنا ہے اس بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ ہمارے کمانڈ باکس پہ لکھیں سو دی ہم آپ کی help کر سکیں اور آپ کو جانکاری کو اور بڑھا سکیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کرنا اگر اگر ملتے ہیں اگر ویڈیو میں اگر نائے ٹوپک کے ساتھ تیل دن keep on watching کمیدو گر جی چینل have a good day